اسلام علیکم دوستو میں ہوں رمضان بھٹی اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ایک چھوٹی سی ریکویسٹ لے کر دوستو میں نے دو تین دن پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی یہ کادیانیوں کے سلسلے میں کہ وہ اس وقت کیا کاروبار کر رہے ہیں کیا کام کر رہے ہیں ہم اپنے اپنے گھروں میں محصور ہو کے رہ گئے ہیں ہم اپنے اپنی اولجنوں میں اُلد چکے ہیں کاروبار بند ہو چکے ہیں پاکستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں پاکستان کے کیا پوری دنیا کے حالات اس وقت نساز ہیں جس کی وجہ سے ہر بندہ جو ہے پریشانی میں مبتلا ہے لیکن اس پریشانی کے عالم میں ہم اپنی پریشانیوں میں گھم ہیں اور کادیانی اپنا کام کر رہے ہیں میں مجھے فیس بک یوز کرتے ہوئے آٹھ دس سال ہو گئے ہیں میں نے اس آٹھ دس سال کے عرصے میں ایک بھی آج تک ڈائریکٹلی پوسٹ ان کی نہیں دیکھی پتہ نہیں لوگ دیکھتے ہوں گے لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا سونا بھی ہوگا ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی پوسٹیں بھی دیکھی ہوں گی لیکن میں اپنا پرسنل ایکسپیڈیونس کی بات کرتا ہوں کہ میں نے ایک بھی ان کی ویڈیو یا ایک بھی پوسٹ یا تحریر آج تک میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی پچھلے آٹھ دس سال میں جب سے میں فیس بک یوز کر رہا ہوں لیکن ان حالات میں آکے جب ہم اپنی اپنی الجنوں میں الجے ہوئے ہیں ہم پریشان حال ہیں اپنے اپنے کاروبار کے سلسلے میں اپنے گھروں کی پریشانیوں کی وجہ سے ہم الج چکے ہیں تو ہو کیا رہا ہے بسیکلی اور ہماری مصروفیت کی سب سے زیادہ جو اس معاملے میں ان دنوں میں جو مصروفیت ہے وہ سب سے زیادہ سوشل میڈیا کو یوز کرنا ورس اپ فیس بک اور ایسے معاملات جو ہیں ان کو ہم زیادہ یوز کر رہے ہیں کیونکہ ہم اپنے گھروں میں فری بیٹھ ہیں اور ہم کس طرف اپنے آپ کو لے کے جا رہے ہیں ہمارا کام جو ہے وہ فیس بک پہ سیاسی پوائنٹ آف ویو سے مطلب اپنے اپنے لیڈرز کو پروٹیکٹ کرنے کے روپ میں ہم مصروف ہیں اگر کوئی میرے لیڈر کو کوئی بات کرتا ہے تو میں اس کے پیچھے پڑ جاتا ہوں جو مطلب کہ ایسے معاملات میں ہم الجے ہوئے ہیں کہ ایک دوسرے پہ پولٹیکل پوائنٹ آف ویو سے ہم ایک دوسرے پہ جو حملہ آور ہو رہے ہیں جبکہ قادیانی حضرات اپنا جو کام ہے وہ اس درمیان میں نکالتے جا رہے ہیں اپنا ان کا کام کیا ہے وہ اپنے جو ان کا عقیدہ ہے جو جس بات پہ وہ پیرا دیتے ہیں جس بات کی وہ پیروی کرتے ہیں وہ اس بات کو لیتے ہوئے اس پوائنٹ آف ویو کو لیتے ہوئے اس کی تشہیر کر رہے ہیں تشہیر کرنے سے آپ لوگ بھی سوچتے ہوں گے میں بھی کبھی سوچتا تھا کہ تشہیر کرنے سے کچھ نہیں ہوتا لیکن بھائیو دراصل بات یہ ہے کہ اگر ہم کسی بھی بات کی تشہیر کریں گے ہماری تشہیر کو ایک دو چار دو سو تک سینکڑوں تک ہزاروں تک لوگ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے ان ہزاروں سینکڑوں میں سے جتنی بھی کڑوی وہ تشہیر ہو جتنی بھی کڑوی وہ بات ہو اس بات سے ہزاروں میں سے کچھ پانچ دس یا کم از کم بھی دیکھ لیں دس پندرہ لوگ تو اسے اگری کریں گے ٹھیک ہے جب پندرہ دس پندرہ لوگ اس بات سے اگری کریں گے وہ اس تشہیر کا پیچھا کریں گے ٹھیک ہے کہ آئندہ آنے والی ایسی بات کو بھی وہ فالو کرنا شروع کر دیں گے اس کی ریڈنگ کرنا شروع کر دیں گے اس کو پڑھنا شروع کر دیں گے اس کو دیکھنا شروع کر دیں گے ٹھیک ہے اور ایسے میں ہوتا کیا ہے جب اس طرح لوگ اس کی پیروی کرنا شروع کرتے ہیں اس کا پیچھا کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ عقیدہ اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں آہستہ آہستہ یہ وائرس ان تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ اثر کرنا شروع کر دیتا ہے کہ جو لوگ اس معاملے میں انٹرسٹڈ ہو جاتے ہیں وہ اسی طرف مائل بھی ہو جاتے ہیں دوستو بات در اصل یہ ہے میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ گن اٹھا لو آپ چھوڑی اٹھا لو آپ جا کے لڑو کسی سے نہیں ہرگز ایسا مطلب نہیں ہے صرف آپ سے میری ریکویسٹ اتنی ہے کہ اگر آپ کوئی ایسا مواد دیکھتے ہیں ایسی آپ کوئی چیز دیکھتے ہیں اس کو کائنڈلی فوری ریپورٹ کر دیا کریں اس کا مقصد یہ ہوگا کہ اگر آپ ریپورٹ کریں گے تو وہ پانچ دس یا پندرہ ریپورٹس یک وقت اگر ہو جائیں گی گروپ ہوگا یا کوئی ویڈیو ہوگی یا کوئی پوسٹ ایسی ہوگی یا کوئی تحریر ایسی ہوگی دس پندرہ مرتبہ یا بیس مرتبہ ایک ہی وقت میں لوگ جب اس کو ریپورٹ کریں گے تو فیس بک ہو ٹویٹر ہو یوٹیوب ہو آٹومیٹکلی جو وہ پوسٹ ہے یا وہ ایسا اکاؤنٹ ہے مطلب فیس بک کا اکاؤنٹ ہے وہ بند کر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو کائنڈلی اس بات کو ذرا مد نظر رکھیں آپ میں لنک بھی بار بار نیچے اپنی ویڈیوز کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں آپ لوگوں کے جا کے یا اس لنک پہ جا کے آپ اس کو پوسٹ کیا کریں پوسٹ سوری پوسٹ کرنے کی بجائے اس کو آپ ریپورٹ کیا کریں ریپورٹ کرنے سے کیا ہوگا اس کی تشہیر جو ہے بند ہو جائے گی اگر اس کی تشہیر بند ہو جائے گی تو ہم سمجھیں گے کہ ہم کامیاب ہو گئے